ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شہبی یا بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سوال کیا تھا کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں کہ اللہ رب و ریزت نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق ہویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جب کائنات کی کوئی شہبی یا بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے اللہ نے براہ راست اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا تو میں نے ارز کیا کہ آقا تو اس وقت بھی تھے جب کائنات کی کوئی شہبی یا بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی امام حلبی رحمت اللہ تعالیٰ نے سیرت حلبیہ میں بیان کیا کہ ایک دن آقا جلوہ فروز تھے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت بھی حضرت اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی درازی عمر پر بڑا فخر کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے بڑی لمبی عمر آدھا کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل جس درازی عمر پر اتنا فخر کر رہے ہو تو کچھ اندازہ ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی ارز کرتے ہیں آقا ایک بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب کائنات کی کوئی شہبی ابھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت کے ہجابات عزبت میں سے چوتھے پردہ عزبت میں ایک ستارہ چمکتا تھا جو ستر ہزار سال کے بعد تلو ہوتا تھا اور آقا میں نے اب تک اپنی زندگی میں اسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا تو یہاں سے اندازہ کر لیں میری عمر کتنی ہوگی میری عاقہ نے سن کر تبسم فرمایا اور پوچھا کہ جبریل اگر دوبارہ اسی ستارے کو دیکھو تو کیا پہچان لوگی ارز کی عاقہ جسے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہو اسے نہیں پہچانوں گا تو کسے پہچانے بس میری عاقہ نے پیشانی سے امامہ جو ہٹایا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہی تارہ نظر آیا اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میری عاقہ فرمانے لگے کہ جبریل اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے کہ وہ ستارہ جو چوتھے پردہِ عزمت میں ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا اور جسے تُو نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے فرمایا جبریل سن لے وہ مجھ محمدِ مصطفیٰ کا نور تھا ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے